آپ کو یہ چلتے ہیں سندھ اسمبلی جہاں پر پوز بجٹ سے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ اتنی ہو گئی ہے لوگوں کو اپنے ڈیزل کے ذریعے سبسوائل وارٹر جہاں یوز کرتے ہیں پمپنگ کر رہے ہیں اس کا خرچہ ایڈ ہو گیا ہے فرٹلائزر مہنگا ہو گیا ہے سیڈ مہنگا ہو گیا ہے پیسٹسائیڈ مہنگے ہو گئی ہیں اور اس وجہ سے ایک کرنچ پڑا ہے رورل سیکٹر میں کرنچ پڑا ہے رورل سیکٹر میں لیکن جو میں نے بتایا ہم نے ایگری کلچر کے اندر جو ڈیولپمنٹ باجٹ ہے وہ ڈبل کر دیا ہے اس سال میں ایک جیک نمبر بتاؤں گا آپ کو اگر ہیں یا وہ الگ سے سیکٹر وائز ڈبل کیا ہے یہ مجھے چیت رہا یاد ہے لائف سٹاک کے اندر ہم نے میجر اس لیے لائف سٹاک بھی ایگری کلچر کے اندر ہیں اس کے اندر میجر ہم اگلے سال کی میں چیف منسٹر پنجاب سے ملا تھا ماترم آسفلی زرداری صاحب کے ساتھ اور ادھر ہماری یہی بات ہوئی تھی کہ ہم نے ایگری کلچر سیکٹر کو بوس دینا ہے اور یہ ہمارا تیہ ہوا کہ ہم اگلے سال کی ویڈ کی جو پرائیس ہے وہ بہمی صلاح مشورے سے کروپ سوئنگ سے پہلے اناؤنس کریں گے تو یہ سارے یہ کر رہے ہیں ہم نے جو سبسیڈی لاسٹیر ہم نہیں اگین فیڈل گورنمنٹ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ وہ اس کو پروپر اپنے طریقے سے کرنا چاہ رہے تھے کام جو کہ ہمیں منظور نہیں تھا بہت صدی سی بات ہے مجھے غیر میں زیادہ نہیں بولوں گا اس پر پھر خام خواب اور کانٹروورسی شروع ہو جائے گی ہم نے سبسیڈیز رکھی ہیں فرٹلائزر کے لیے اور پیسٹسائیڈ کے لیے اگلے سال تو ہم اپنے اگری کلچر سیکٹر کا پورا خیال رکھیں گے ہمیں پتا ہے وہ بیکپون ہے ہماری اور اگر اگری کلچر پہ نہیں ہوگا تو ہم ایک سو تیس ملین ڈالر کا ورلڈ بینک کا پروجیکٹ اگری کلچر میں چل رہا ہے اس کی جو اے ڈی پی میں پیسے وہ آٹھ ہرب سے زیادہ ہیں اس سال جو ہے چار کے قریب ہرچ ہوئے تھے چار ساڑھے چار تو یہ نمبر سارے ہیں جو ہم اس پہ ایمپسیس دے رہے ہیں ہم میں جیسے کہہ رہا ہوں نا اگری کلچر ہمارا بیکپون ہے جب اور مجورٹی ہے ہماری پاپلیشن بھی اگری کلچر پیسٹ اس کے اور اس کے جو ڈاؤن سٹیم سیکٹر سے کر رہی ہم اس کو کبھی بھی نگلیک نہیں کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت میں آتے ہی یہ سو رضا گلانی صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں ساڑھے چھے سو ساڑھے نو سو کی دی رہے پرائس اور اس کی وجہ سے دس سال سے زیادہ ایک آت سال بیچ میں پرابلم ہوئی تھی ہم ایکسپورٹ کرتے دے ویٹ پچھلے چار سال میں جو کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ اس سال بھی ہاں وی ور دی اونلی پروونس جس نے لڑ جھگڑ کے ہم میں بہت پریشن ڈالا تھا کہ آپ اٹھارہ سو کر دیں انیس سو کر دیں ویٹ کی پرائس ہم کھڑے رہے اپنی جگہ پہ تو ہم اگریکل سے سیکٹر کا خاص خیال رکھتے ہیں ہم نے سبسیڈیز میجر رکھی ہیں اس کے اندر ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کے آپ نے بات کی ہم ٹیکنیکل ایڈیوکیشن میں میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی تھر کے اندر ایک پوری جنورسٹی بنا رہے ہیں اس کا نام بھی ہے تھر انسٹیوٹ آف انجرین سائنس اور ٹیکنالوجی اس سال کمپلیٹ کریں گے ہماری سٹیفٹر کے اندر جو ادارے ہیں جو تھوڑے کمزور پڑ گئے ہیں ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ہم نے سٹیفٹر کی بجٹ بھی بڑھائی اس لیے کہ ان کو ریسورسز کی ضرورت تھی اور وہ جائز ضرورتیں بہنے نے ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی ہم ٹیکنالوجی میں انشاءاللہ تعالی انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم کریں گے تاکہ ہم جیسے میں نے کہا ہماری یہ یوت پلج ہے اس کو ہم ایک پروڈکٹیف آہ جگہ پر یوز کر سکے سب سے پہلے ایک تو دو سواہ مجھے پر میں چون بہت کیا رہا ہوں گا کہ آپ نے اگر سو بیڑ ڈاڑتا ہے جنگی ہے اس کے لیے کہتے رکھے ہیں یہ بہت اچھا ہے اس کے لیے کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے اس کے لیے کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے سواہی ہے کہ الگوں پر اکھی جاتے ہیں لیکن آپ کے جو مختلف مہت میں ہیں ان کے لکردکشن کے کام ہوتے ہیں چاہے وہ روڈ سیکٹر میں ہو بیلڈنگ سیکٹر میں ہو ہیلپ کے ہو ایلویشن کے ہو آپ کے پی ایٹی ڈپارٹمنٹ نے بھی ابھی ایک ریپوٹ ڈالی کی ہے تقریباً ناقص کام ہوتا ہے ترپشن ایمیٹس سے زیادہ ہوتے ہیں اس کو ابھی تک کا ملیوٹی کیا گیا دوسرا سواہ میرا یہ ہے کہ کراچی کے ساتھ نہیں میرا شہر کراچی اس کے ساتھ میں نائنسافی تو نہیں ہوئی اس وقت میں تیسرا شہر میرا گھاؤں کا ہے ایک سال اور گزر گیا اس کے لیے آپ کے پاس ایک سال بھی بجٹ نہیں ملتا دو تین چیزیں آپ نے سوال کی ہے یہ دو ویری فیکٹ کی پی این ڈی کی ریپورٹ آتی ہے دیکھ میں مانیٹر کرتے ہیں آپ نے یہ دیکھا نا نہیں تو ریپورٹ کیسے آتی ہے تو افیشلی ریپورٹ آتی ہیں ان کا ایک مانیٹرنگ ان ایویریشن سالے ایمی سی کہلاتا ہے اور اگر ایمی سی کسی پروجیکٹ کی نیگٹیو ریپورٹ دے اس کے پیسے بند ہو جاتے ہیں اسی وقت اسی لیے یہ ریپورٹ سامنے آتی ہیں یس پرابلمز آتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اور ہر جگہ آتے ہیں دنیا بھر میں یہ ایشوز آتے ہیں لیکن ہم ایکٹیولی ہمارا ایمی سی اس کو دیکھتا ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ اگر ناکس کام ہوتا ہے جب تک وہ واپس سیٹس فیکٹری نہ ہو جائے انسیٹس فیکٹری اگر وہ کر دے نا تو سمجھے وہ اس کی فریزنگ ہو جاتی ہے اکاؤنٹس کی سب کچھ ایک اور جب تک وہ اس کو دوبارہ سیٹس فیکٹری نہ کر دے سبسیکونٹ ویزٹ جو شورٹ کمنگز وہ بتاتے ہیں پوری نہ کرے اس کے باقی پیسے آگے ریلیس نہیں ہوتے تو یہ تو ہمارا میجرمنٹ کا طریقہ ہے آڈا کے لیے آپ نے بات کی اگر دیکھیں یہ ریکوائیمنٹس پہ ہوتا ہے اگر جہاں پہ ریکوائیمنٹ ہو ویسے تو میرے اپنے کانسٹورنسی میں لوگوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ بہن سہید آباد کو تعلقہ کر دیں بڑا آسان ہوتا ہے نا یہ کر دیں ہماری دیکھنی پڑتی ہے تو جہاں پہ بھی ریکوائیمنٹ ہوگی ہم نے جانبوجھ کی اپنی نون ڈیولپنٹ ایکسپنڈیجر کو کنٹین کرنے کے لیے نہیں کر رہے تو اگر میں پھر یہ ڈیٹیل میں آپ کو پسند نہیں آئے گی بات اس لیے کہ ٹھیک تیسری چیز آپ نے کہا کراچی کیوں سے کراچی ہے آپ کا شہر ہے میرا بھی شہر ہے ہم سب کا شہر ہے اس ملک کا اس صوبے کا دال الخلافہ ہے اپنی جو ہے ایکنومک لائف لائن ہے اس ملک کے اور ہم کبھی بھی اس کو نہیں جو ہوں ہم ہر سال جو آپ میگا سکیمز دیکھ رہے ہیں میں تو جہاں جاتا ہوں میں نے پچھلے چار پانچ سال میں جتنی کوشش کی ہے ہو سکتے ہیں ریکوائیمنٹ اور بہت زیادہ میں آپ کو بتاؤں اب اسیو کیا ہے کراچی کے لیے ہمیں تین عرب ڈالر کی بات کی تھی آج سے کچھ سال پہلے اور میں کئی جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہمیں امیڈیٹ چاہیے اب اتنے یہ چھے سو عرب روپے ہو گئے امیڈیٹ لی چاہیے اتنے پیسے نہ ہمارے پاس ہے نہیں نکال سکتے نا آپ نہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہے ہاں ہم چھوٹا چھوٹا انٹیوینشنز تو کر رہے ہیں اسی وجہ سے ہم نے بات کرنی شروع کی انٹرنیشنل آگنیزیشن سے ورل بینک سے ایشئی انڈیویٹ بینک سے ایک ایشئی انفرسٹرکچر فنڈ ہے جو بڑے بڑے بگ پاکٹس کے ساتھ دونرز ہیں پھر پبلک پرائیٹ پارٹنشن میں ایک ویٹ انویسمنٹ آتھارٹی میرے ساتھ ابھی گئے تھے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم ایک مہینے میں ایک ارب دولر انویسٹ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ میں کوئی انویسمنٹ آتھارٹی سے ہم نے کہا ہے کہ وہ ایک ہمارے لیے ارینج کریں کہ اس ریجن کے سعودی انویسمنٹ آتھارٹی اس سے بھی بڑی ہے کئی گناہ لیکن ہم ایک روپیہ ان سے نہیں لے سکے آج تک انویسمنٹ کا ہم کوئی کرز نہیں مانگ رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہیں پروڈکٹو پروجیکس پر ہمارے ساتھ انویسٹ کریں ہم ایک کوشش کر رہے ہیں اور آگسٹ کے مہینے میں جلائیں آگسٹ میں آگسٹ ہو جائے کہ میرے خالے اتنا جلدی نہیں کر سکیں گے ہم ایک انویسمنٹ کانفرنس کوئیت میں کرنے کی کوشش کریں گے ایک دن کے لیے جائیں گے واپس آ جائیں گے اور اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سارے گلف کنٹریز کے جو انویسمنٹ آتھارٹیز ہیں ان کو پیش کریں ہمیں یہ پیسے چاہیے اور اس میں میجر پروجیکٹس کراچی کے ہیں اس لیے کہ اگر مجھے اپنے کانسٹیٹونسی میں یا کہیں جگہ پہ ایک کلومیٹر ڈیڑھ کلومیٹر کا روڈ چاہیے اس کے پیسے تو بڑی عسانی سے آ جاتے ہیں کراچی کے اندر آپ کو میسیو انویسمنٹ چاہیے اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں جیسے ہم نے کہا میگا پروجیکٹس کی سکیمز ہیں وہ ہم انڈرٹیک کر رہے ہیں مجھے کہہ رہے چھوٹے رکھو جوابات میں کیا کروں انفرمیشن منسٹر صاحب میں ختم کرلوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ابائی صاحب میں کرلوں تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈونرز کو انویسٹرز کو ہم ساتھ لائیں کہ کراچی کے لیے جو ہے ہم پوری کر سکے ہمیں پچھلی جیسے میں نے بتایا اس میں کوئی مدد نہیں ملی اس طفل میں نے بتایا پریمیشن صاحب خود آکے کہہ رہے ہیں کہ سعودی انویسمنٹ فنڈے ایک ارب ڈالر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ استعمال کریں اس کا تو یہ چیزیں انشاءاللہ سب مل کے ہم کراچی کو بہتر کریں گے اور کر mov کrok مل کے لیے ج sanctuary دیکھو کہ یہ جیسے صاحب خود آکے کہ ہیں آپ چودہ سال ہو گئے آپ تو فرائنس منسٹر ہو گئے آپ جو فلو بڑھ رہا ہے آپ آبادی گا شہروں کے اندر آپ کی جو ہزاروں کی قدر لے کر آرہا ہے اس کی میں وہ آپ خود ہی نہیں کر پا رہا ہے اس کو کس طرح سے روک رہا ہے تو آبادی کا فلو جو بڑھ رہا ہے سب سے پہلے تو چودہ نہیں بارہ ہوئے حکومت میں چودہ سال ہوئے اس فرائنس منسٹر بارہ سال ہوئے بھائی صاحب اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے اس صوبے کی دس بار بجٹ پریزنٹ کیے تو جو اچھی باتیں ہوئیں وہ میرے کھاتے جو خراب باتیں ہوئیں وہ بھی میں اس کی ذمہ دالی بھی میری ہے تو اس میں کوئی میں بارنے والا نہیں ہو لیکن مجھے فخر ضرور ہے کہ اس صوبے کی لوگوں نے میری لیڈیشپ نے سندھ اسیمبلی کی ممبرانگ میں نے کل بھی یہ بات کی دی سب کا شکریہ ادا کیا تھا دونوں طرف سے دوہزار آٹھ سے تیرہ کی اسیمبلی تیرہ سے اٹھارہ کی اسیمبلی اور اٹھارہ سے تئیس والی اسیمبلی لیکن میرے خیال ہے کچھ جلدی شکریہ ادا کر دی ہے میں نے کچھ لوگوں کا تو لیکن یہ فینینس جو اس میں آپ نے کہا نوکریوں کی بات ہم نے تقریباً میں نے کل بجٹ سپیچ میں بھی کہا تھا نہیں ساڑھے تین ہزار کے قریب تین ہزار تین سو ستاون ہے کتنی ہے نمبر ایگزیکٹ دیا ہوا ہے نہیں اسے نہیں اس کے لئے نوکریہ نہیں ہے ہمارے پاس ویکنسیز بہت موجود ہیں ہم ریکروٹ نہیں کر سکے ہیں ریکروٹ کیوں نہیں کر سکے ہیں لمبی کہانی ہے بہت لمبی سٹوری ہو جائے گی لیکن بہت شارٹ میں پبلک سروس کمیشن بائد صوبہ ہے جہاں ختم کر دی گئی وہی قانون باقی صوبوں میں ہے لیکن ہمارا قانون پسند نہیں آیا کوئی جو بشری کے لئے کچھ نہیں کہوں گا کوشش کریں گے کہ ان کی اقل ان کی فہم کے مطابق ہم چل سکیں کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور میں یہ بڑا کلیرلی کہتا ہوں کوئی وہ ججمنٹ دیکھ لیں بات کر لیں وہ اقل وہ فہم بڑی مشکل ہوتی ہے اپنے آپ کو اس لیول پہ لانا کہ وہ کام کے کوشش کر رہے ہیں ہماری پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ ریکروٹ کریں جو ہے پانچ سے پندرہ گریڈ کی جو ریکروٹ میں سولہ سو پر تو پبلک سروس کم پانچ سے پندرہ کی کریں پھر ہم سے کہا گیا ایسی ٹیسٹنگ نہیں آئی بھی ایک ٹیسٹنگ سے کرو سنے سفری آڈیٹوریم میں وزیر علیہ السیند مراد علی شاہ پوز بجٹ پریس کانفرنس کر رہی ہیں جس میں انہوں نے جو بجٹ ہے اس حوالے سے خدوخال اس کے بیان کیے اور اس میں بتایا کہ ہم نے جو ٹیکسس کچھ کام کیے ہیں اس میں بھی بہتری کر رہی ہیں اور اس کو مزید اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ ممالک میں انویسمنٹ کانفرنس کریں گے ونسوبوں کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے اس موقع پر وزیر علیہ السیند نے کہا کہ ذرات ہی ہماری بیکپون ہے اس کے لیے مسلسل زیادہ سے زیادہ بجٹ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ اس چوبے کی ضروریات بھی زیادہ ہیں لیکن پھر جب اس کے سمرات ملتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں پینڈی کی رپورٹ آتی ہے تمام لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے مونیٹرک کہیں نہ کہیں کی جا رہی ہے